السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب عباب خریت سے ہوں گے ناظرین آج جو عمل میں لے کے آیا ہوں آج کچھ دوستوں کی خویش کو مدنظر رکھتے ہوئے عمل پیش کر رہا ہوں کافی دن سے کچھ دوست بور رہے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم جو ہےنا لوگوں کی نظروں سے غیب ہو کر جو ہےنا اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں تو دوستو یہ وہی عمل ہے دوستو بہت ہی کمال کا عمل ہے انتہائی آسان عمل ہے دوستو بہت ہی عزمودہ اور یہ پرانا عمل ہے اگر کوئی بندہ یہ عمل بھی نہ کر سکا تو اس سے آسان غیب ہونے کا عمل میری نظر میں تو ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا یہ بالکل عزمودہ عمل ہے بہت ہی کمال کا عمل ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے شروع کرتے ہیں عمل دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ عمل میں آسانی ہو سکے دوستو ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹٹیری ٹٹیر جو پرندہ ہوتا ہے یہ بڑا مشہور پرندہ ہے گاؤں میں اس سے لوگ بہخوبی واقف ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگ اس پرندے سے بہخوبی واقف ہیں جو کہ پانی کے کنارے اکثر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی آواز بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت کمال کی ہوتی ہے اس لیے گاؤں کے لوگ اسے بہت زیادہ جانتے ہیں اس کو رات میں بھی تھوڑا بہت نظر آتا ہے یہ شہر میں بھی ہوتا ہے اور گاؤں میں اکثر زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ پانی اور ندی کے کنارے زیادہ تار اس کی رہش ہوتی ہے جب پرندہ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب پرندہ انڈے دے یہ انڈے جب دے تو آپ نے اس پر نگے جو ہے نگاہ اپنی رکھنی ہے اس کی انڈے دینے کی کوئی ایک ہفتہ بعد اس کی انڈے کے پاس چلے جانا ہے دوستو یہ جب انڈے دے گا یہ ٹٹیری جو ہے نا یہ انڈے دے گی تو اس وقت آپ نے اس کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور یہ جب انڈے دے گی اس وقت اس کی آوازیں بہت زیادہ آئیں گی یہ اوپر اڑے گی اور ادھر کسی کو پاس اپنے انڈوں کے کوئی جاندار کوئی بھی چیز ادھر آئے گی تو اس کو نہیں آنے دے گی اس کی آواز ہی اتنی ڈرونی سی ہوتی ہے کہ نہ تو ادھر انسان جاتا ہے زیادہ اور نہ ہی جو ہے نا جاندار جاتے ہیں دوستو اپنے پاس ایک چھوٹا سا آئینہ آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کے جو ہے نا یہ زیادہ تار اپنے انڈوں کے قریب قریبی جو ہے نا گھومتی ہے تو آپ نے اندازے سے وہ جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ یہ بیٹھی ہوگی یہ ٹٹیر جو ہوگی اس پرندے کی انڈوں کے پاس ارد گرد چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کنکر پتھر کی صورت میں چھوٹے چھوٹے پتھر کنکروں کی صورت میں جو ہے نا دوستو آپ کو نظر آئیں گے اس کے اس کے تین انڈے ہوتے ہیں اور تین انڈوں کے سیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوتے ہیں اور وہ کنکروں کے اوپر وہ انڈے پڑے ہوتے ہیں اور اس کی سیڈوں پہ یہ جو ٹٹیر ہے یہ گھوم رہی ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے وہ جو پتھر ہوں گے وہ آپ نے دیکھنے ہے اگر آپ کو نظر آ جائیں تو آپ نے اینہ اپنے پاس سے اپنے جب جائیں آپ اس کے عمل کے لیے جب روانہ ہوں گھر سے تو آپ نے ایک اینہ اپنے پاس رکھنا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں دوستو عمل کو بہت غور سے سننا ہے اور جب آپ ادھر چلے جائیں تو اس وقت آپ نے اگر اس کی انڈوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ نے آپ کی نظر جو ہے نا وہ اوجل ہو گئی ہے ایک بار آپ نے ادھر ادھر دیکھ لیا ہے تو وہ انڈے آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گے دوستو نہ وہ انڈے نظر آئیں گے نہ ہی وہ جو پتھر ہے جو ہمیں چاہیے وہ نظر آئے گا دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ انڈے دیکھ لیں آپ نے اپنی نظر کو سائے ارد گرد نہیں کرنا آپ نے اس انڈوں کے اوپر ٹک ٹکی جمع کر اس انڈوں کو دیکھتے رہنا ہے اور اس انڈوں کے پاس جا کر ان جو پتھر ہوں گے سیڈ پہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے وہ ہی ہمیں چاہیے ان میں سے ایک پتھر ہوگا جو ہمیں اس عمل کا اور یہ وہ جو سارا ہے یہ عمل کا سرمایہ ہوگا دوستو آپ نے ادھر بیٹھ جانا ہے دوستو آپ کو کوئی اور شخص دیکھے بھی نہ کہ یہ بندہ کیا کر رہے اور آپ نے وہ اینہ اپنے پاس رکھنا ہے اپنے سامنے رکھے وہ پتھروں کو ایک ایک کر کے وہ تیس پین تیس اندازے میں اتنے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے وہ آپ نے اپنے موں میں ایک ایک کر کے ڈالنا ہے وہ سارے کنکروں میں سے ایک چھوٹے جسے کنکر ہوگی جو آپ اپنے موں میں ڈالیں گے اور آپ اینے میں دیکھیں گے اپنی صورت کو اور آپ کو اپنی صورت جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی دوستو بس وہی ہمارا سرمایہ ہے وہی پتھر آپ نے لے لینا ہے اور انڈے بھی وہاں سے اٹھا لینے ہیں جب آپ اٹھا لیں تو وہ انڈوں کو آپ کسی اور جگہ جا کے رکھ دیں اور وہ جو پتھر ہوگا جو آپ نے موں میں ڈالا اور آپ کو اپنی شکل جو ہے نا نظر نہیں آئی وہی پتھر ہمارا سرمایہ ہے وہی سب کچھ تھا وہ آپ نے اٹھا لیا اب وہ پتھر جو کنکر ہوگا چھوٹا سا وہ آپ نے اٹھا کے اپنے گھر آ جانا ہے گھر آ کے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے دوستو اور اس کا بہت اچھی طرح خیال بھی رکھنا ہے دوستو وہ غیب بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کسی ڈبیا میں چھوٹی سی ڈبیا آپ لے لیں صاف خشبو لگا دینی ہے اس کو اس میں رکھ لینی تو دوستو جب وہ یہ جو سارا عمل آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام لینا ہے کوئی بھی کسی کے پاس جانا ہے آپ کو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ کو کسی کا ڈار ہے آپ ادھر جا نہیں سکتے یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے جو آپ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے دوستو اپنے جو کپڑے یہ اتار دینے ہیں اور وہ جو کنکر ہے وہ اپنے موں میں رکھ لینا ہے دوستو آپ نے چلے جانا ہے نمبر ایک آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم کا نشان نہ ہو جس سے خون بیتا ہو اگر یہ چیز ہوگی زخم ہوگا خون بیتا ہوگا تو آپ کی شکل نظر آئے گی نمبر دو آپ نے کسی سے دوستو جب پتھر اپنے موں میں رکھا ہوگا آپ کی نظر آپ کی جو نظر ہوگی سب کو دیکھے گی اور کسی اور کی نظر آپ کو نہیں دیکھ سکے گی دوستو تو جب آپ جائیں اس طرح کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے چوری چپکے سے تو آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ وہ پتھر موں میں رکھ کے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور اپنی آواز بھی نہیں نکالنی جو آپ نے کرنا ہے دوستو وہاں پہ چلے جائیں جہاں آپ کا جانا نممکن تھا وہاں پہ آپ بہ آسان نہیں جا سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا آپ نے وہ پتھر بس موں میں رکھنا ہے اور جب اپنا کام کر کے واپس آجائیں وہی پتھر آپ نکالنے پہلے سب سے اپنا کپڑے جو ہیں وہ پہنے اس کے بعد آپ نے وہ پتھر نکالنا ہے اور نکال کے موں کے موں سے وہ ڈبیا جو آپ نے رکھی ہوئی تھی اس میں رکھ دینا ہے اور کسی ایسی محفوظ جہاں پہ رکھنا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اور یہی یہی بس چیز تھی دوستو یہ بہت آلہ اور پاور پاورفل عمل ہے دوستو اس کو آپ نے اور کسی کو بھی نہیں بتانا بس اس کو آپ نے راز ہی رکھنا ہے دوستو کہ یہ میں عمل میں نے کیا ہے اور یہ میں نے کیا ہے اور اس وجہ سے میں غیب ہو جاتا ہوں یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کسی دوست اب آپ کو آپ نے نہیں بتانا دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری جو ہے نا آپ کو اچھی لگے اس کو سسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو عملیات دنیا کو جو ہے نا آپ سسکرائب بھی کریں اور ہمیں جو ہے نا لائک بھی کریں اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو اور اس کو شیئر بھی کریں دوستو یہ آپ بھائیوں کے لئے ایک گفت تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا اور دوستو اس سے آسانی اور کوئی غیب ہونے کا عمل دنیا میں نہیں ہے تو دوستو آپ اسے اچھی طرح سے سر انجام دے انشاءاللہ آپ کامیابیاں کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ